اسلام علیکم کیسے ہیں میرے بھرس امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہو رہے ہیں آج میں بنا رہی ہوں پھریری ڈال چینے کی دھابا سٹائل تو نہیں سکے سکتے جیسے میں بناتی ہوں میں ویسے ہی آپ کو سے شیئر کروں گا دال کو دو سے ڈھائی گھنٹے ہو گئے بھیگے ہوئے پانی ڈال کے اس کو دو گلاس پانی ڈالی ہے ڈیڑھ کپ چینے کی ڈال ہے اور اس کو پکائیں گے اتنا جب اس کو اوبال آتا ہے پھر آپ سے شیئر کریں گے اب یہ دیکھیں بڑا سا اوبال آگیا ہے یعنی یہ جھاگ بننے لگتے ہیں یہ جھاگ ہم نکال لیں گے اس سے دال کا ذائقہ جو نا ترشی پیدا ہو جاتی ہے دال میں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی آنچ پانے فل رکھی دی اب میں اس کو کر دوں گی کم آج اور اسے بیس منٹ تک ہم پکائیں گے اسی پانی میں نمک بھی نہیں ڈالا ہے کچھ نہیں ڈالنا اس کو ایسی پکانے نمک ڈالیں گے تو دال جو ہے نا دیڑ سے گلے گی اب یہ دال دیکھیں اتنی صرف اس میں ایک کنی ہے زیادہ مطلب ہے بہت ہلوانی ہوئی گی کنی آئے کیونکہ یہ کھلی کھلی بنتی ہے تو اس کا ہم جب مسالہ بنائیں گے تو اس کے ساتھ بھونیں گے تو پھر یہ پروپ پر تیار ہو جائے گی دھم پہ آکے ٹھیک ہے آئی لے لیں گھی لے لیں جو بھی ہے یعنی ہاپ پیالی سے تھوڑا سا کم لیا ہے ٹی مک جوتا ہے اور ایک درمیانی پیاز لیا ہے اب ایک ٹیبل سپون لیول کر کے ریگلر میں ہاپ ٹی سپون ہلڈی پوبر اور ایک ٹی سپون بھر کے دھنیا پوبر اور ایک ٹی سپون بھر کے دھنیا پوبر اور اب ساتھی ہمیں ایک ادھر کے مارٹر میڈیم سائز کا یہ بھی ڈال گیا اور تھوڑا سا پانی ڈال ڈال کے میں بھونتی ہوں جب تمہارٹر اچھے سے میش ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بکھا سکیں گے کافی دیر سے مسالہ بھون رہی ہوں جب تک بھون رہی ہوں میں ٹائم یہ ہی بتاؤں گی کہ پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں میں اس کی تری نکال لوں گی کیونکہ دال جب ڈلتی ہے تو وہ تری پی جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ تری کو ذرا سا نکال لیں گے اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے پہلے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون اور تھوڑا سا گرم مسالہ کسوری میتھی شروع میں بھنائی میں نہیں ڈالتے بلکل اینڈ پہ اور ایک ٹی سپون سے ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ تھوڑا سا دیں گے پانی کا چھیٹا تاکہ مسالے سب بچ جائیں جلے نہیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس طرح مسالہ پیار ہو گیا یہ دال ہم اس میں ساری ایک کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے دو تین پار چلا لیں گے مسالے میں دال کا تو کچھ بھوننے والا نہیں ہے لیکن ایک سے دو منٹ اس کو بھی بھون لیتے ہیں مسالے میں اسے تین منٹ ہو گئے مجھے دال کو بھی میں نے فرائی کر لیا اچھے سے اور اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے اتنا کہ یہ دال کی جو کنی رہ گی ہے وہ دم پہ گلچ ہے کیونکہ یہ ہم ذرا بھونیلی پکا رہے ہیں تو یہ ذرا کھلی کھلی اچھی لگتی ہے گھی میں نے نکالا جا نا آئل جو کوکنگ آئل وہ میں نے اس پر ڈال دیا تاکہ اس کی تری جو ہے آپ جو ہے نا تری اس کے اوپر رہے گی دوبارہ آپ کو تڑکا لگانے کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا پڑے گا تو اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اچھا لگے تو پلیز اسے ضرور فالو کریں اور یہ دیکھیں جی ہماری کرما گرمدار یہ ڈیڑھ کپ جو ہے ڈال ہے کچھی ڈال کا میں بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں ڈال میری کیسی بیترین سی گھر گئی ہے اسی کے ساتھ میں کہوں گی کہ اگر میری ویڈیو یہاں تک آپ بچوں نے دیکھ لی ہے تو پلیز جو نئے دیکھنے والے ہیں میرے بچے بچیاں وہ سبسکرائب کریں اور جو پرانے بچے اور نئے بچے ہیں پلیز میری ویڈیو کو دیکھا کریں زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اچھا گھائیں اچھا سوچیں اللہ حافظ